آپ میں سے کسی نے مریم نواز کی وہ تصویر دیکھی ہیں جس پہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جیل میں لی گئی ہے میں نے وہ تصویر دیکھی ہے وہ تصویر جیل کی ہیں ہی نہیں یہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے انہوں نے اڈیالا جیل میں قطعا یہ ناممکن ہے کہ عورتوں کے بیرک تک جو ہیں وہ مردوں کی رسائی ہو گرچہ ابھی ہمیں تکالیف ہیں میں جھوٹا الزام لگا سکتا ہوں لیکن اڈیالا جیل اسی لیے تو خان کو وہ اڈیالا جیل منتقل نہیں کر رہے کیونکہ وہاں کی سپیب وہاں کے رباج روایات جو ہیں اس سے ڈیپارسر ممکن نہیں ہے مریم نواز کی جو تصویر آئی ہیں اس میں وہ تصویر جو بیک گراؤنڈ میں جو کمرہ ہے جو لباس پینا ہوا ہے وہ جیل کا لباس ہی نہیں ہے نہ وہ جیل کا کمرہ ہے اور وہ اس کا جو انداز گفتگو یا جو تصویر میں جو اس کا اکس نظر آ رہا ہے وہ تو ہنس کے کسی سے بات کر رہی ہے تو لہٰذا وہ انہوں نے غلط بیانی کی تھی بابانگے دیل کہہ رہا ہوں اگر وہ یہ اپنے موقف کی تعیید میں یہ الزام لگانا چاہتی ہیں تو لے آئیں وہ شہادت اور بتا دیں کہ پی ٹی آئی جو ہیں اس وقت اتنی گر گئی تھی کہ انہوں نے اس کے لیے جیل میں کمرے لگائے کوئی ایویڈنس ہیسی نہیں ہے جیل سپرڈنڈ جو ہیں اس وقت کے اور جو لوگ تھے انہوں نے انڈریکارڈیس پر بیانات دی ہوئے ہیں جہاں تک چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے سیل کے سامنے جو کیمرہ لگانے کی باتیں وہ تو ہم نے نہیں کی ہمیں تو علمی نہیں تھا وہ تو جب جج سب گئے کیجوئل انسپیکشن میں جو آئی کورٹ کے حکامات کے تحت ہر زیلے کے جج سائبان اپنے متعلقہ جو جیلز ہوتے ہیں اس میں قیدیوں کی حالات کا جائزہ لینے کیلئے جاتے رہتے ہیں چوٹے پیٹی افنسیز میں جو ملدیمان ہوتے ہیں ان کو ریاہ کرتے ہیں وہ جب گئے ہیں عمران خان صاحب سے ملے ہیں انہوں نے اپنی ایک تیریبی اپورٹ دیئے ہیں جو ہم نے آئی کورٹ میں سے بیٹ بھی کر دیئے تو وہ کیمرہ تو لگا ہوا ہے ابھی تک ہیں آج ڈاکٹر بابر آوان صاحب ملے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ اور ابھی جب میں آ رہا تھا تو بابر آوان صاحب کو میں سن رہا تھا کورٹ کمیٹی میں ڈاکٹر بابر آوان صاحب کے بقول جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی بدستور اسی طرح عظم کے چٹان کے طور پر کھڑے ہیں اور انہوں نے جو ہیں جو وہ پاکستان تیری کی انصاف کی جو کمیٹی ہیں ان کی اس کی کر کردگی پر بھی انہوں نے اتمنان کا احظار کیا ہے ساتھ میں انہوں نے ادائیات بھی دی ہیں بالخصوص اپنے کیسز کے حوالے سے اور انہوں نے یہ بھی ادائیات کی ہیں کہ جو نبی دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں اس میں تاخیر کو جو ہیں فیل فور سبریم کورٹ میں چیلنج کریں اسی طرح نپرا نے آج جو آپ کو علم ہوا ہوگا کہ ساڑھے پانچ روپے مزید بجلی مہنگی کر دی ہے تو یہ اب عوام کا برکس جو تھا وہ تو پی ڈی ایم پہلے ہی نکال چکی تھی رئی صحیح قصر اب یہ نگران فوری کر رہے ہیں روپے جو ہیں اس کی ویلیو تیزی کے ساتھ صورت کے ساتھ ڈپریشیٹ ہوتی جا رہی ہے ملکی آلات جو ہیں مہاشی آلات سیاسی آلات وہ ابتر ہیں کسی بھی رخ سے یہ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ کوئی ملک پہ رحم کرنے والے اور ملک کی ذمہ داران جو ہیں ان آلات کو سنبھالنے کیلئے کوئی کوشش کریں الیکشن سر پہ کڑے ہیں لیکن پاکستان کا ہر شیری جیر یقینی صورتیال کا شکار ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ الیکشن ہوں گی یا نہیں یعنی یہ جباب شک میں دینا یہ پاکستانیوں کے اس میار کو ڈیٹرمن کرتا ہے جو ان کا رول آف لا پہ ہے جن ممالک میں یا جن معاشروں میں رول آف لا ہوتا ہے وہاں یہ تصور آتا ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں لا پریویل کرتا ہے لہذا یہ ملک میں مہنگائی کا سلاب ہے یہ سیاسی ابتر صورتیال کی وجہ سے آپ کی معیشت تباہ تر ہوتی جا رہی ہے عوام جو ہیں ان کو کوئی امید کی کنے نظر نہیں آ رہی ہے کوئی لیڈرشیپ جو ہیں ملک میں اس وقت یعنی نون والے حکومت جو ہیں حوالے کر کے باگ گئے آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان ٹرائلز کا جائزہ لیا جو ہم آہین دیلاور نے کی ہیں تو شاہ خانہ کیس میں اور جب جج صاحبان کے کمنٹس آپ نے ملائزہ کیے تو اس کے بعد مدیم نواز صاحبہ جو ہیں بیدار ہو گئے اور پوری نون کی میڈیا ٹیم کے ٹوپوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ملاور ہو گئے ہیں انہوں نے یہ سلسلہ یہ طریقہ ہی بنا لیا ہے کہ کوئی بھی اگر میرٹ پر بھی کسی کے کوئی انصاف دینے میں کوئی بات کرتا ہے تو لہٰذا میں آج جو اس فورم کے ذریعے تقاضہ کرتا ہوں کہ جو بھی شخص قطع نظر اس کے کہ کسی پارٹی سے تعلق ہے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کو بلیڈل کرتا ہے اتنے بڑے لوگ تو نہیں ہیں کہ یہ قانون سے بالا ہیں مریم نواز اور ان کے جو بونے ہیں اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی پہ ارزہ سرائی کر رہے ہیں وقالا کو بھی یہ فیل ناقابل قبول ہے اور یہ ذہن بات ذہن میں ان کو بھی رکھنی چاہیے کہ آپ آپ کے تایا آپ کے چچا آپ کے چچازاد آپ کے بھائی سب آکے اپنے سارے کیسز صاف کر کے واپس اپنے ملک چلے گئے کبھی پاکستان تحریک انصاف کے کسی ممبر نے آپ ان جج سہبان کی ارزہ سرائی کی کبھی ہم نے کسی کا مزاک اڑایا کسی کی توہین کی آپ نے تو قوانین ہی تبدیل کر دیئے جن قوانین میں آپ کے ٹرائل ہونے تھے اب آپ نے شروع ہو گئی ہیں اور آپ عمرتہ بندیال صاحب یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فاضل بینچ پہ الزام تراشی کر رہی ہیں آپ نے اپنا مقدمہ جو آپ کی وہ یہ کون سے تھے ان کے جو فانٹس تھے ابھی تک پاکستانی یہ بھولے نہیں ہے ابھی تک آپ کا وہ جھوٹ پاکستانی بھولا نہیں چکے ہیں جب آپ نے کہا جی کہ میری تو کوئی جیداد ہی نہیں ہے آپ کے وہ بیانِ الفی ابھی تک وہ جیلی بیانی الفی وہ جو آپ کا ٹرسٹ ڈیڈ ہے آپ کی حرکتیں آپ کی آپ کی اس ملک کے عوام کے سامنے جتنا جھوٹ آپ نے بولا ہے جو بی ایم ڈبلیو جو توشخانہ سے آپ نے اور آپ کے باپ نے نکالے ہیں وہ چھپ نہیں سکتے ہیں اور اگر آج چیئرمن پی ٹی آئی کا ٹرائل وور آئے تو تیار رہیے گا جب بھی رول افلاح ہوگا قانون کی اکمرانی ہوگی یہ میں حلفان کہتا ہوں قانون یہ تقاضہ کرتا ہے میری ذاتی رائے یہ ہیں کہ توشخانہ میں کسی کے ٹرائل نہیں ہو سکتے ہیں توشخانہ کے تعایف پہ کسی یہ یہ کرمینالیٹی اس میں ہے ہی نہیں لیکن اگر آپ لوگ جس طرح آپ نے کیسز ختم کرائے ہیں انشاءاللہ جب بھی پاکستان میں حکومت آئی گی رول افلاح کی حکومت ہوگی اور ہم یہ دمکی قدیم نہیں دے رہے ہیں کہ ہم جو ہیں کوئی کیسز بنائیں گے البتہ جتنے کیسز آپ لوگوں نے اپنے اوپر قوانین کو تبدیل کر کے ختم کیا ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ قوانین کو اسی جگہ پہ واپس لے جائیں اور جن قوانین کا آپ نے فائدہ اٹھایا ہے اس فائدے کو انڈو کرتی ہوئی ہے آپ کو عدالتوں کی کٹیرے میں کڑا کرنے